اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ آج مریم اتنے عرصے کے بعد میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور یہاں اپنے بھائیوں کو بھی آ کے ملیں حسین کو بھی ملی ہیں حسن کو بھی ملی ہیں اور اپنی والدہ کے انتقال کے بعد ملیں تب سے ان کی اپنا ملکات بھائیوں سے نہیں ہوئی اور میرے ساتھ بھی آج تین سال کے بعد ملکات ہو رہی ہے تو مجھے وہ سب مناظر یاد آ رہے ہیں کہ کس طرح سے میری وائف ان کی والدہ ڈیتھ بیٹ پہ تھی اور کس طرح سے ہمیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور پھر وہ لوگ میڈیا کے بھی لوگ جس میں شامل تھے وہ بہت مزاق اڑا رہے تھے کہ جی پتہ نہیں ہسپتال ان کا ہے جی ان کی والدہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں ڈراما رچایا ہوا ہے اور بلکہ ٹھیک ٹھاک ہیں وہ لیکن اس طرف انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا تو میں نے اس لیے ایک جملہ کہا تھا پاکستان میں جب میں تھا کہ یہ بتانے کے لیے کہ جی آپ کی بیوی بیمار ہے تو مرنا بھی پڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اب وہ بتائیں مجھے کہ وہ جواب تو دے نا قوم کو کہ انہوں نے یہ جملے جو کسے وہ کیا ان کے سینے میں کوئی دل نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے اور پھر جس قرب میں مرتلہ کیا پوری فیملی کو اور پھر میں نے دیکھیں مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ میں نے جب مجھے پتہ لگا کہ چھے تاریخ کو سزا سنائی جاری ہے جولائی کی غالباً چھے تاریخ تھی تو میں نے کہا کہ ابھی میری یہاں وائف بہت بیمار ہے ابھی وہ بے ہوش ہیں قومے میں ہیں ہوش نہیں ہیں جب سے میں آیا ہوں مجھ سے بات بھی نہیں ہوئی ہے سلام بھی نہیں ہوئی ہے اور تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے تو اگر نیب کے جو جج صاحب ہیں وہ فیصلہ چھے تاریخ کو نہ سنائیں میں ایک ہفتے کے بعد پاکستان چلا جاؤں گا تو جو بھی انہوں نے فیصلہ سنانا ہے وہ میری موجودی میں سنائیں نہ جانے اس میں کونسا کوئی اتنا بڑا کوئی ان کو اتراز تھا یا کتنا بڑا کوئی مسئلہ تھا کہ انہوں نے میری یہ بھی درخواست نہیں مانی یعنی سزا سنانے فیصلہ ایک ہفتہ آگے بھی نہیں لے کر گئے تو چونکہ آگے الیکشنز بھی آ رہے تھے تو مقصد یہی تھا کہ الیکشنز سے پہلے نواز شریف کا فیصلہ سنایا جائے اور نواز شریف جو نہ وہ فیصلہ سن کے ڈر کے پھر یہی رہ جائے اور وہ پاکستان نہ آئے میں جہاں تک ریڈ کرتا ہوں میرے خیالے کے غالبا یہی بات تھی میں نے مریم کو کہا میں نے کہا مریم سزا کا فیصلہ انہوں نے سنا دیئے مجھے دس سال سنا دیئے تمہیں سات سال سنا دیئے اب پاکستان چلیں گے مریم کہنے لگی کہ میری والدہ تو بیمار ہے اور ہوش بھی نہیں آئی ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت تشویشناک حالت میں ہیں تو میں نے کہا کہ کچھ قومی اب فرائز ہیں ان کی بجاوری بھی بہت ضروری ہے تو ہم اپنا جو ہے نا وہ بہت ایس چیزیں ایسی ہوتی ہیں پھر تاریخ میں اس کا جواب بعد میں نہیں دیا جا سکتا تو چلتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تندرسی عطا فرمائے اور اس لئے ہم پھر بار بار ان کو کہہ رہے تھے ان کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے اپنی آواز ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے جس کی ویڈیوز آپ نے سنی ہوں گی اور مریم بھی ساتھ ساتھ رو رہی تھی ساتھ ساتھ ان کو بکار رہی تھی تو وہ پورے اپنا میری چھوٹی بیٹی بھی ہاں وہ مناظر دیکھ رہی تھی میرا بیٹا حسین بھی اور حسن بھی وہ مناظر دیکھ رہے تھے برل ہم نے پھر ان کو خدا حافظ کا اور ہم پاکستان چلے گئے جو پاکستان پہ جا کے ائرپورٹ پہ اترتے ہی جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا وہ آپ کے سامنے آج تو مریم ماشاءاللہ سرخرو ہو کے آگستان سے آئی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا مقدمہ جیت کر آئی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ مقدمہ جھوٹا تھا سزا جھوٹا تھا اور لیکن وہ الیدہ بات ہے دیکھیں اس پہ بات لمبی ہو جائے گی کہ دیکھیں سزا جھوٹی تھی مقدمہ جھوٹا تھا تو پھر یہ دو دھائی سو تین سو پیشیاں کیوں بھکتی گئیں پھر یہ جیلوں میں کیوں جانا پڑا پھر یہ زندگی کے قیمتی یہ پانچ سال کیوں ضائع کیے گئے اس کا بھی تو کوئی حساب دے نا ہمیں اور یہ میرے کیا پوچھنے والی باتیں نہیں ہیں کیا پاکستانی میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ میں یہ سوال پوچھوں اور پھر وہ بھی سوال پوچھوں کہ جب مریم مجھے ملنے کے لیے آئی ہفتے میں ایک مرتبہ آتی تھی جیل میں کوٹ لکپت جیل میں میں جیل میں تھا کوٹ لکپت جیل میں آئی مجھے ملنے کے لیے تو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں پیچھے سے آگئے اطلاع آئی جیل اتھارٹیز نے اطلاع دی کہ جی نیب والے آگئے ہیں وہ مریم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو مریم میری طرف دیکھنے لگی تو نیب والوں سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں کہ وہی جو جھوٹا کیس لے آئے ہیں اور گرفتاری کے وارنس بھی ساتھ لے آئے ہیں مریم کی چھوٹی بیٹھی بیٹھی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ یہ منظر دیکھ کے رونا شروع ہو گئی لیکن میرا نہیں خیال کہ نیب والوں کے دل میں کوئی رحم آیا ہوگا انہوں نے جناب کہا جی کہ چلیں آپ ہمارے ساتھ تو مریم مجھ سے پوچھتی ہے کہ میں یہ آئے ہیں تو میں اب جا رہی ہوں تو میں نے کہا بیٹا اللہ مالک ہے جب یہ اپنا ایک ہم اپنا حق پر ہیں تو ہمیں گورانے کی ضرورت نہیں ہے میری آنکھوں کے سامنے مریم کو انہوں نے گرفتار کیا وہ بیٹھی روتی رہی اور اس کے بعد مجھے میرے جیل کے اندر سیل میں وہ واپس لے کر چلے گئے اور وہ بیٹی چھوٹی جب وہ روتے روتے وہ اس کو گھر واپس جانا پڑا اکیلی کو اب یہ یہ گرفتاری جو ہے یہ صرف مجھے عذیت پہنچانے کے لئے یہ گرفتاری میری آنکھوں کے سامنے کی گئی ورنہ کوئی اس کا جواز تھا اس طرح کی گرفتاری کا جنہوں نے بھی یہ پلان کیا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ بھی جب نواز شریف بیٹھا ہوگا اور مریم جیل میں جب اس کے پاس ملنے کے لئے گئی ہوگی وہیں پہ نواز شریف کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو اپنے گرفتار کر دا ہے اور اس کو لے جانا ہے وہاں سے گرفتار کر کے یہ 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 مجھے بتائیں کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں غالباً اس سے پہلے اس طرح کا کام ہوتے ہوئے اس طرح کا عمل ہوتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا جو یہ تھا تو مجھے کوئی بتائے کہ یہ کیا گرفتاری کسی اور وقت نہیں ہو سکتی تھی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتی تھی تو یہ اس کا بھی کوئی حساب ہمیں دے گا یا نہیں دے گا تو یہ میں عمران خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دور میں یہ وہ کام ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی دور میں ہوا ہی نہیں ہے اور پھر آپ دیکھئے اس سے پہلے جب مریم میرے ساتھ اڈیالہ جیل میں تھی میں علیہ دا سیل میں بند تھا یہ علیہ دا سیل میں بند تھی اور اسی کیس میں جس میں اس کی بھی ہے اسی کیس میں اڈیالہ میں بند تھی تو میں جو ہے نا وہ کوٹ میں تھا یہ جو کوٹ ارشد ملک کی کوٹ میں تو وہاں مجھے اطلاع ملی کہ آپ کی بیغم کی کلسوم نواز کی جو ہے وہ طبیعت پھر خراب ہوئی اور وہ آئی سی او میں چلی گئی اور بے ہوش ہے تو مجھے بہت فکر ہوا اور میں نے وہاں جیل وہاں کوٹ میں تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں کسی سے کہتا کہ آپ مجھے میری بات کروا ہے میں جیل چلا گیا وہاں مجھے جیل لے گئے کیونکہ ہر پیشے کے بعد وہ جیب میں بٹھا کے جیل لے جاتے تھے تو وہاں پر میں گیا تو وہاں جو ہے وہ سوپرنٹ جیل کے کمرے میں میں کسی دا گاڑی سے اتر کے گیا تو میں نے کہا میں نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے مجھے ابھی لندن سے میسیج آیا ہے تو آپ مجھے میری بات کروا گئے تو میرا میری شکل دیکھنا چروع ہو گئے میں تو بات نہیں آپ کی کرا سکتا میں نے کہا آپ کی ٹیبل پہ دو موبائل فون پڑے ہیں یہ تین لینڈ لائنز پڑی ہوئی ہیں تو آپ ایک سیکنڈ میں میری بات کرا سکتے ہیں میری آپ ٹیلی فون ملائیں اور میں اس کے بات کرا دیں اس پہ آپ کو ہمیں تو اس کی اجازت نہیں ہے میں نے کہا اس کی اجازت لینے کی آپ کو ضرورت کیا ہے یہ تو ایک اپنا بہت ہی یہ اپنا ایک انسانیت کا معاملہ ہے اس میں اجازت بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ چونکہ امرجنسی تھی آپ نے بات کرا دی بات نہیں کرا گئی میں نے ان کو منتیں کی ان کے منتیں کہ میری بات کرا دیں میری بیوی بیوار ہے اور ان کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے نہیں کرا ہی بات خیر مجھے وہاں سے وہ سیل میرے سیل میں لے گئے اور تین گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی آپ کی بیگم فوت ہو گئی آپ کی وائف فوت ہو گئی تو آپ انتازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی کہ میں جیل میں اپنی وائف کی موت کی خبر سن رہا ہوں اور وہی لوگ جنہوں نے میری بات نہیں کرائی مجھے خبر دینے کے لیے آگئے کہ آپ کی وائف فوت ہو گئی تو میں نے مجھے کہنے لے کہ ہم مریم کی طرف جا رہے ہیں ان کو اطلاع کرنے ہیں میں نے کہا ہرگز نہیں آپ مریم کو خود جا کے اطلاع نہیں دیں گے کہ میں جاؤں گا خود اور اس کو جا کے مریم کو اطلاع کروں گا تو اس پہ وہ مشکل سے مانے لیکن مان گئے تو کیونکہ ان کا سیلسل تھا وہ کچھ فاصلے پہ تھا تو میں وہاں گیا پھر وہاں جا کر مریم کو جب میں نے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آر دے کہ مریم کو یہ بات بتاؤں گا کیسے بہرحال کیونکہ مریم کو تو سیرے سے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا تو جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آگئی اور اور بہت ہزار اکتار رونا شروع کر دیا تو بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا تو یعنی میں نے بھی جیل میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ ان کے مرنے کی خبر سنی ہے اور میں جیل میں اور یہ بھی جیل میں اپنی والدہ کی مرنے کی خبر سن رہی ہیں یہ پتہ سب کو تھا کہ میری بیوی بمار ہے ان کی والدہ بمار ہے اگر وہ ہمیں دس پندرہ بیس دن پہلے کہتے ہیں چھلو یا قید سنا کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی بیوی چونکہ بہت بمار ہے آپ ان کی جا کے تیمارداری کریں ان کے پاس رہیں ان کے پاس وقت گزاریں آپ آئیں گے پھر ہم اب دوبارہ آپ جیل میں آجائیں لیکن یہ وقت آپ کے جیل میں رہنے کا نہیں آپ جا کے ان کے پاس رہیں یہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی ان کو یعنی کہ وہ مر گئیں اور ہم ہمیں جیل میں یہ خبریں پہنچ رہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ وہ واقعات ہیں جو زندگی میں کبھی بھولے نہیں جاتے کئی نقصانات ہوتے ہیں کئی لاؤسز ہوتے ہیں جو ریکاوربل ہوتے ہیں جو آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دیتا ہے لیکن کئی ایسے لاؤسز ہوتے ہیں زندگی کے جو ریکاوربل نہیں ہوتے جو ریٹریو نہیں کیے جا سکتے جو رپیئر نہیں کیے جا سکتے یہ ان لاؤسز میں ایک لاؤس ہے جو کبھی رپیئر نہیں ہوگا کبھی بھولا بھی نہیں جائے گا ابھی جب سے یہ آئی ہے تو میرے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی ماں کی باتیں کر رہی ہیں اور یہاں وہ بیٹھتی تھی یہاں وہ ہمیں یہ کہتی تھی اس طرح سے ہم ان کو جا گئے ہسپتال میں ملتے تھے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست اپنی جگہ پر دیکھیں یہ کبھی بندے کو اس طرح سے ظلم نہیں کرنا چاہئے اور اور آج وہ ظلم ایک ایک کر کے ظلم کرنے والوں کے سامنے آ رہے ہیں اور آئندہ اور آئیں گے سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک ایک کر کے ان کی حرکتیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں اور وہ جو شرمناک قسم کے جو فیل کی ہیں انہوں نے شرمناک قسم کی جو باتیں کی ہیں جو مکرو فریب کیا ہے دھوکے بازی کی ہے سب کچھ قوم کے سامنے آ رہا ہے ہر چیز پر یو ٹرن ہر چیز پر یو ٹرن سب قوم دیکھ رہی ہے کر رہی ہے میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا وہ خودکشی آج تک نہیں کی قوم دیکھ رہی تھے کہ آپ کریں گے خودکشی میاں صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے تھے یہ آج آپ نے بات اس کو تو رہایا لیکن کیونکہ ہم نے وہ دیکھے حالات چبے گا مکلسون نواز صاحبہ ہرلیسٹریک ٹرنک میں ہم نے دیکھ رہے لائے آپ نے کہا جانتا ہوں کہ اعتصاب کے نام پہ انتقام دیا جا رہا ہے آپ سے جی ایم ایز بنی جو بھی ہوا اس کیس ہم سب نے پالو کیا جو مائلین ہے کانون نے وہ بھی دیکھتے رہے لیکن اب وہ تمام انزامات کیرائیں ہمار ہو چکی ہیں کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ انزامات جو تھے وہ ایک سیاسی انتقام پر مقلی تھے اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا آگے کیا ہونے جا رہے ہیں میں رہا ہے آپ میرے سوال پوچھا ہے بلکل وہ اس کا جواب بھی اس میں آ گیا ہے لیکن اس میں میں آپ کو بات بتاؤں کہ انسان چال چلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہوتی اور یہ بھی کہتا یہ بھی سنا ہے تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان اپنی تدبیر کرتا ہے اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے تو پھر فائنل تدبیر تو اللہ کی ہوتی ہے دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا اب ساکم نصار صاحب خود اپنی زبانی کہے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے آڈیو لیک آئی ہے اور وہ آڈیو کو جٹلا نہیں سکتے اس کا فرنزک بھی ہو گیا آڈیو کا انہوں نے کہا ہے ہم نے نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے اور یہ اس بندے نے کہا ان کی تو سزا بنتی نہیں ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر ہمیں یہ کرنا پڑے گا یہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکم نصار کی الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اس سے بڑی کوئی ایویڈنس چاہیے جناب مجھے بتائیں اور کسی کیوں کی ایویڈنس ہو سکتی ہے شاکت صدیقی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے بڑی کوئی ایویڈنس اور کسی کی ہو سکتی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اپنا آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا اگر آپ کے پاس اپیل آئی انہوں نے کہا جا اپیل تو تب آئی گی کہ پہلے نیب کی عدالت کا ورڈکٹ آجائے اس کا فیصلہ آجائے تو انہیں فیصلہ تو ہو چکا ہے اب صرف کونٹم کا فیصلہ ہونا ہے کونٹم کا لفظ استعمال کی ہے کہ کتنے سال سزا دلوانی ہیں تو جج نے حضور سزا دی نہیں ہے دلوائی گئی ہے یہ اس سے زیادہ بڑا ثبوت اور کون سا ہو سکتا ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی بھئی اتنے کیسز کے سوو موٹو لیے جاتے ہیں نوٹس سوو موٹو نوٹس لیے جاتے ہیں بھئی اس کا بھی سوو موٹو نوٹس لو اس کا بھی کوئی کہو یہ پانچ سال سے نائنصافی پہ نائنصافی نائنصافی پہ نائنصافی نائنصافی پہ نائنصافی اور کوئی سوو موٹو نوٹس نہیں ہے یہ بہتنے بڑے بڑے لوگ جو گوائیاں دے رہے ہیں خود ارشد ملک صاحب نے یہ کہا اور اس پہ پھر اس وقت کے چیف جیسے نے کہا کہ ہمارا سر شرم سے جھک جانا چاہیے جو ارشد ملک کہہ گئے ہیں میرا کیس وہیں وہیں کا وہیں ہے کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا کہ یہ سب فیبریکیٹڈ اور فیک کیسز تھے کوئی جس میں کوئی اپنا جان ہے نہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اپنا جو ہے وہ ایویڈنس ہے لیکن سزائے دے دیں کہ مجھے الیکشنوں سے بھی دور رکھا جائے اور مجھے فر لائف ڈسکوالیفائی کر دیں اگر آج کہا جا رہا ہے دیکھیں نا لائف ڈسکوالیفیکشن بھی سپریم کورٹ سے ہوئی ہے اور آج کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑا ڈرکونین قانون ہے اور بہت ہی یہ ڈرکونین فیصلہ ہے قانون کہیں نہیں ہے یہ ڈرکونین فیصلہ ہے اور ظلم ہے تو پھر اس کا ازالہ دیکھیں یہ یہ سب باتیں قوم 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 تک پہنچنے چاہیے میں تو میں تو یہ کبھی میں تو اپنا اپنا دکھڑا اور رونا لوگوں تک کبھی پہنچاتا بھی نہیں ہوں اور میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ مسلسل پانچ سالوں سے یہ جناب ظلم رواہ ہے اور ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا اور دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے میرے بھائی پاکستان ترقی کر رہا تھا ترقی کی شارہ پہ گامزن تھا پاکستان دنیا کی ایک ایٹوی قوت تو بن چکا تھا اب ایک معاشی قوت بنے جا رہا تھا آپ مجھے بتائیں ڈالر سوربے کا تھا جمعہ پرائیمسٹر تھا سبزی دال کی قیمتیں گوشت کی قیمتیں اور عام روز مرہ کی استعمال کے چیزیں لوگوں کی پہنچ میں تھی بڑی آسانی کے ساتھ بجلی ہم لے کے آیا اللہ کے فضل کرم سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے اور پاکستان جو ہے نا وہ موٹر ویز ہی موٹر ویز بن رہے ہیں پاکستان کے اندر خوشحالی آ رہی ہے لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں اور پھر ان بچوں کو ایک نیا مستقبل نظر رہا تھا ملک کے اندر کے انشاءاللہ ہمیں بھی اچھا روزگار ملے گا اور پاکستان کے اندر جو ہم نے یہ دہشتگردی کو ہم نے ختم کیا پورا من ملک بنایا لیکن آج وہ کہاں چلے گئے ایک ایک بلین ڈالر کے لیے جا کے ہم دوسرے ملکوں سے بھیک مانگتے رہے ہم مجھے بتائیں کہ یہ کون سا غیرتمند ملک جو ہے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے میں تو ایک پاکستان کو میں تو وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اس خطے میں بھی اور دنیا کے اندر بھی ایک معاشی طور پر بھی ایک مضبوط ملک بنے گا ہم نے دیکھیں ہم نے ہماری خدمات ہر شعبے میں ہیں حضور صرف اپنا جو ہے نا یہ زبانی کلامی میں باتیں نہیں کر رہا ہم نے اپنا معاشی طور پر بھی پاکستان کو مضبوط کیا پاکستان کو دفاعی طور پر بھی ہم نے مضبوط کیا بلکہ آج الحمدللہ میں اس لفظ کو بڑے احتیاط سے مو سے نکال دوں کہ پاکستان ایک ایسی طاقت بن گیا کہ جس پہ کوئی دشمن حملہ کرنے کا تصور نہیں کر سکتی ایٹمی پاور اور اس وقت اس وقت دیکھیں ہم نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی کسی کی کسی کے پریشر میں ہم نہیں آئے یہ جو کہتے ہیں جی کہ نو نو مور یا کیا الفاظ کہہ دیں ایپسلوٹلی نوٹ کس بات پہ تم ایپسلوٹلی نوٹ کہہ رہے ہو تو نے کیا کیا ہے ہم نے ایپسلوٹلی نوٹ کہا نہیں انہوں نے کہا جب دیکھا کہ ایپسلوٹلی نوٹ پہ بھی جو ہے نا وہ بات نہیں بن رہی نواز شریف ایپسلوٹلی نوٹ کہہ رہا ہے تو تشتری میں پانچ بلین ڈالر پیش کر دیا گیا ہمیں ہم نے پھر ہم نے کہا اس پہ بھی ایپسلوٹلی نوٹ ہمیں نہیں چاہیے ہم ہم اپنی غیرت کو بیچنے والی قوم نہیں ہیں میں اپنی غیرت پہ کوئی سہودہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں پاکستان کا اپنا ضمیر ہے پاکستان اپنی غیرت ہے اس پہ کوئی کامپرومائز نہیں ہوگا ہم نے کر دیئے اور پاکستان کی کامیابی کی اور کیا میں آپ مثالے دے سکتا ہوں کہ ڈپرومیٹک فرنڈ پہ پاکستان نے ماشاءاللہ کامیابیاں حاصل کی اقتصادی میدان میں کامیابیاں حاصل کی آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ختم بھی ہم نے کیا اور سلام کیا ہم اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں عمران خان نے پھر دوبارہ ہمیں بے ساکھیوں پہ کھڑا کر دیا مجھے اذرا بتائیں آپ ہمارے زمانے میں کوئی مہنگائی تھی بلکل نہیں کس زمانے میں ہوئی عمران خان کے زمانے میں روز مرہ کس سبزیاں مہنگی ہو گئیں گھی مہنگا ہو گیا بجلی مہنگی ہو گئی گوشت مہنگا ہو گیا ہر چیز مہنگی ہو گئی اور اس کے بعد بجلی کی دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی عمران خان کے زمانے میں ہم نے تو ختم کی تھی اس نے دوبارہ شروع کر دی آکے اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلقات خراب کر دیئے ہمارے ہمسائیوں سے بھی دوسرے ممالک سے بھی اور اپنی قوم کو دھوکے دیتا رہا یہ کہہ کہہ کہ absolutely not اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر میدان میں اللہ کے فضلوں کرنے سے پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کی دہشت گردی آپ دیکھیں وہ زمانہ یاد کریں جب ستر ستر لوگ لاہور دیسے شہر میں بموں سے مرتے تھے بموں سے مرتے تھے اور پھر ہر ملک کے ہر کونے میں دہشت گردی ہو رہی تھی ہم نے آکے اس کو ختم کیا یا نہیں کیا میں صرف سوال پوچھتا ہوں آپ سے اس کا جواب مجھے چاہیے ہاں ہے یا نہ ہے ہر بندہ کہے گا ہاں اللہ کے فضل سے پاکستان کی وہ خدمات کی ہیں جو جو کبھی الحمدللہ کبھی کسی نے کی نہیں ہے اور اس بندے نے آکے سب کچھ بگاڑ دیا ڈالر کو خود یہ لے کے گیا ہے اور جا کے اس بندے نے ایک سو پانچ روپے سے شروع کر کے کیونکہ میں جب تھا جب میں تھا اس وقت دالر ایک سو تین روپے تھا مجھے نکال دیا سپریم کورٹ نے اور وہ بھی نکالا مجھے اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخانی لی اب مجھے بتائیں یہ کوئی یار وزیراہم کو نکالنے والی کوئی یہ وجہ ہے کہ بیٹے سے تنخانی لی لہذا جاؤ اور ساری زندگی کے لیے مسلمی کی صدارت سے مجھے ہٹا دیا یہ تو انتقام ہے انتقام یہ انتقام ہے میرے بھائی یہ کوئی یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بھٹا بھٹا دیا پاکستان کا بھٹا بھٹا گیا یعنی مجھ سے انتقام لینے تھا لے لیتے لیکن پاکستان کسے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا تو میں سمجھتا ہوں جی دیکھیں ہر چیز مہنگی ہوئی ہے عمران خان کے دور میں میرے دور تک عوام خوش تھے مطمئن تھے اور بجلی بھی ملتی تھی گیس بھی ملتی تھی روز مرہ کی چیزیں بھی ملتی تھی روزگار بھی ملتا تھا سکون بھی تھا بچے بھی خوش تھے بڑے بھی خوش تھے سب لوگ جو ہیں وہ مطمئن تھے جمعیہ صاحب اسی پہ بات کو اسی پہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں جو آپ نے اپنی گرفتاری کا بھی جو کیا مریم بی بھی اب یہاں پہ آ گئی ہے جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہوا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو توڑنے کے لیے آپ کو کمزور کرنے کے لیے اور آپ کو جھکتے ہیں تا ان کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح انہوں نے آگے سے جو پچھلے تین سال میں کیا کیا سمجھتے ہیں مریم بی بی پچھلے تین سال جس طرح جو ان کا کنڈکٹ تھا جس طرح انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں میرے تعلیم دورا کہ کئی خاتون کو نیاز کی رہست میں بھی رکھا گیا اور انہوں نے پھر آگے سے جو کیا اور اس پہ جب ہم بھی آپ کے ساتھ تھے جب جہاز میں بھی گئے اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ یہ آپ کے ساتھ پورے مطلب کھڑی تھی مریم نے کی بڑی ماشاءاللہ بہادری کا ثبوت دیا ہے کوئی شک نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈولی نہیں ہے بالکل متزلزل نہیں ہوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اور میرا خیال ہے کہ جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے مریم نے وہ ثبوت دیا ہے ماشاءاللہ مجھے فقر ہے مریم پہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس طرح سے یہ ثابت قدم رہی ہیں ظلم کا سامنا کیا زیادتیوں کا سامنا کیا جھوٹے کیسز کا سامنا کیا آپ مجھے بتائیں کہ جب مریم ابھی لاس ٹائم جب آخری دفعہ نیب نے بلایا جھوٹے کیسز نے بلایا اور وہاں گرفتار کرنے کا ان کا برپور ارادہ تھا وہ کیس جو آج تک فائل ہی نہیں ہوا یعنی اندازہ لگائیں اس سے بڑھ کے ظلم ہار کے ہوتا ہے جب ان کی گاڑی کے اوپر کوئی نشان پڑھا ہے وہ گولی یہ ہی کہا جاتا کہ گولی چلائی گئی وہاں پتھر مارے گئے بیچ میں کسی نے گولی بھی چلا دی ہوگی جو جو ونڈ سکرین ڈیمیج ہوئی بہت بری طرح سے اور وہ بلٹ پروف گاڑی تھی جس کی ونڈ سکرین کے اندر بھی ایک باقاعدہ سخت قسم کا نشان پڑا تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بلکہ ہماری پارٹی کے لیے بھی میرے لیے بھی یہ بہت جو انہوں نے قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے اور بہت امدہ ان کا کردار ہے ماشاءاللہ جس کی میں نہیں تعریف کرتا بلکہ میرے بھائی شباز شریف صاحب بھی اس کے مطرف ہیں شباز شریف صاحب نے پبلیکلی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے پارٹی نے اپریشیٹ کے پارٹی ماشاءاللہ مطرف اس بات کی تو آج ماشاءاللہ یہاں پہ آئی ہیں تو الحمدللہ سرخ روہ کے آئی اور اپنے اس کیس سے بھی سرخ روہ کے آئی ہیں اور اپنے جو کردار میں بھی ماشاءاللہ سرخ روہ کے آئی ہیں محیر صاحب آپ جب تین سال سے ہم آپ کے ساتھ ملکات ہوتے ہیں تو آپ دیوائن انٹرونشن کی بات کیا کرتے تھے فیمیشہ کہ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے انچھی اللہ کی اور آپ تو جس طرح ایک خوز چیزیں آرہی ہیں یا آڈیو لیگس ہو رہی ہیں یا ایک بیانی ہے جو بیان سکتا گیا تھا وہ آپ اس کو آپ کیسے لے رہے ہیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہوتا دیر ہوتی ہے اندھیر میں تو کہتے ہیں دیر بھی نہیں ہوتی ابھی دیکھیں چار پانچ سالوں کے اندر سب کچھ روبرس ہو رہے ہیں اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں اور جھوٹے کیسز ظلم جبر زیادتی سخت نائنصافیاں اور ان ججز نے جنہوں نے نائنصافیاں کی ہیں آج وہ بھی اپنے ضمیر میں جب جھانکر دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی سوائے شرمندگی کے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھی حساب دینا پڑے گا ان سے حساب لینا بھی چاہیے اور ان کو دینا بھی پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہم نے آگے چلانا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا ہمیں میں سب آپ کی مریم سے کافی لمبیت سے اپنے تو تین سال سے زیادہ ہوئی آپ کو مرانا تھے اس میں اذا فادر آپ کے بیٹی سے ملنا کیا تاثرات کیا جذبات جب پہ ان تین سالوں میں پوریٹکلی اور ایموشنلی اور ایموشنلی اور ایموشنلی اور دیکھیں وہ وہ دیں گے نا وہ حسین نے بھی چند دن پہلے کہا تھا کچھ کہیں گے کچھ سنائیں گے کچھ سنیں گے تو ابھی دو دن سو سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو جیسے کہ کہتے ہیں نا یہ یہ مومنٹ آف ریجوئیس بھی ہے لیکن ایک ایموشنل مومنٹ بھی ہے ایک جذباتی لمحات بھی ہیں خوشی کے لمحات ضرور ہیں جذباتی بھی ہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہے بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں یہ مقام حاصل کرنے کے لئے جس میں جانی قربانیاں بھی ہیں میری وائف کے علاوہ میری والدہ صاحبہ یہاں پہ آئی اور وہ میری والدہ صاحبہ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی تو کہتے ہیں نا جو پلیٹھی کا ہوتا ہے جو بڑا اس سے ماں کو زیادہ پیار ہوتا ہے جی تو وہ وہ مجھے مجھے خصوصی پیار کرتی تھی شہباز صاحب شہباز صاحب کو یہ گرہ ہی رہا ہے ہمیشہ کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی کیونکہ آپ پلیٹھی کے ہیں تو امی کے سامنے بھی یہ بات کرتے تھے تو وہ بھی ہنستی تھی تو میں یہاں پہ نا جی جو پنڈی والی جیل ہے اور پھر کوٹ لکپا جیل ہے دونوں میں وہ پھر آتی تھی ہفتے میں ایک دوہ پورا لاہور سے چلتی تھی سومر میں آتی تھی اور وہاں آکے جب مجھے ہفتے میں ایک دوہ جب ملتی تھی مجھے کہتے تھے میں نے اب تمہارے بغیر واپس نہیں جانا تو میں نے کہا ہمی جی آپ یہ سب ان کو کہنے لگی کہ تم ان کو آج میرے ساتھ واپس بھیجو میں پنڈی آئی ہوں میں آج میں نہیں جانا انہوں نے کہا ہم نہیں آپا جی ہم نہیں چھوڑ سکتے ان کو کہ نہیں نہیں میں تو اس کو لے کے جاؤں گی اور انہوں نے وہاں پہ جو نا وہ بہت جذباتی ہو گئی کہ میں تو لے کے جاؤں گی میں نے خود اکیلے نہیں جانا تو پھر ان کا نہیں ہم نہیں بھیجنے دے سکتے نہیں نہیں آپ کیوں نہیں دے سکتے آپ یہاں کے انچارز ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے ان کے نہیں پھر میں بھی ان کے ساتھ یہاں رہا ہوں گی سائل میں مجھے بھی یہاں رکھتا پھر تو یہ وہاں پھر ان کو پھر بہت ہم نے پھر محبت پیار سے ان کو سمجھایا منایا اور لکپت میں انہیں ایسے ہی کرتی جب بھی آتی تھی تو میں جو بات آپ کو جو سوال پوچھا تھا آپ نے اس کا جواب دے رہا تھا کہ پھر مائے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ ابھی جب میں قربانی کی بات کرتا تو کہ والدہ صاحب یہاں پہ آئی تو وہ کہلنے کی میں بس نواز تمہیں ملنے آئی ہوں اور بس میں بس دو ہفتے رہوں گی پھر میں چلی جاؤں گی تو لندن میں میرا دل نہیں لگتا تو دو ہفتے جب گزر گئے تو انہوں نے کہا نہیں ابھی میں ہفتہ دور رہوں گی پھر ہفتہ جب گزر گیا انہوں نے کہا نہیں ابھی میں دو چار ہفتے اور رہوں گی ان کو مجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا تھا بس وہ دو دو چار چار ہفتے آگے کرتی چلی گئیں پھر وہ بیچ میں جو ہے نا وہ کووڈ آ گیا پھر ان کو ہم نے کہا کہ ابھی آپ اب ادھری رہیں پھر وہ اپنا کووڈ کا دوران ان کو کووڈ نہیں ہوا لیکن اسی میں پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو میں نے یہ کہا کہ وہ اپنا گھر وہاں پہ پاکستان میں چھوڑ کر یہاں مجھے ملنے آئیں اور جب انہوں نے جان دی تو بلکل میرے ہاتھوں میں تھی میں ان کے سرانے بیٹھا ہوا تھا جب وہ سسکیاں لے رہی تھی اور within minutes وہ پھر فوت ہو گئی یہ بڑے جذباتی لمحات تھے بڑے جذبات ان لمحات کو بھی ہم یاد کرتے رہے یہاں پہ مریم جو نا وہ اس وقت تو یہاں نہیں تھی مریم تو پاکستان میں تھی لیکن وہ سارا قصہ مریم کو ہم نے بتایا اور یہاں پہ میرے جدہ میں والد صاحب کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا کہ وہاں فوت ہو گئے ہم ان کو لہد میں قبر میں اتارنے کے لئے پاکستان بھی نہ جا سکے میں والدہ صاحبہ فوت ہوئی میں ان کے ساتھ پاکستان نہیں جا سکا میری بیگم فوت ہوئی تو مجھے جیل میں خبر بل رہی ہے اور پھر تین دنوں کے لئے ہم اپنا پیرول پہ باہر آئے پیرول کے بعد پھر جیل واپس میں بھی اور مریم بھی بیگم کے برنے کے بعد اس کی والدہ کے برنے کے بعد پھر دو دنوں کے بعد جیل واپس کچھ ہاتھ ہوتی ہے کوئی لیمٹ ہوتی ہے لیکن آج میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ غلط کام ہوا کدھر ہے اور کون سا غلط کام ہوا ہے جس کے حفظ میں اتنی بڑی سزائیں دی گئیں تو یہ یہ بڑی دکھ دینے والی بات ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا لگ رہا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور پھر خود جج لگ گیا اپنے فیصلے میں نیب کا کہ کرپشن کا ایلیمنٹ کہیں نظر نہیں آیا اب ہم مجھے بتائیں کہ اس میں جج کہہ رہا ہے کہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ملا سزا کس بات کی پھر کس بات کی آج کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ایسٹس کیا نواز شریف کے ایسٹس پہلے دیکھے گئے ہیں جو آپ اپنا کیس بنایا ان پہ نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کس ایسٹس پہ مشارف طور میں بھی بزرگ نئی دعا ہوا اب ان کی اپنے مسلم کی ویڈیو آڈیو لیکس آرہی ہیں کبھی وہ خریداری کر رہے ہیں کبھی بلیک میلنگ کر رہے ہیں تو اس پہ اب ایک منطبہ پہ تمہارا مسلمی نون کو وہی بوم تقریبا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا کیس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا تھا اب جن کی جو آڈیو لیکس آرہی ہیں یا جو بلیک میلنگ لوگوں کو کر رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں ان کے حناف مسلمی نون یا کومنٹ کوئی ایکشن لے گی یا پھر چھوڑ دیا جائے گا دیکھ لیں میں نے ابھی کہا مقافات عمل کی بات ہے یہ سازش کرنے والا سب سے بڑی سازشی خود نکلائے ہر چیز یہاں ہو رہی ہے ایک ایک کرتود قوم کے سامنے آ رہے ہیں آئندہ پتہ نہیں اور کیا کچھ آئے گا ابھی جو آیا ہے پتہ نہیں وہ بھی وہ اس کا کیا قوم کو جواب دے گا کیا دے گا آج قوم جاننا چاہتی ہے میں نے تو مختلف معاملات پہ اشارتاً یہ بات کی لیکن اس معاملے پہ انشاءاللہ مریم بھی بات کریں گے غصہ کا تو میں بھی بات کروں گا کیا آخری سوال میاں صاحب کیا ہم محمد نوازشیف کو اگلے سال دوزار تئیس میں جب الیکشن ہوتے ہیں وزیراعظم پاکستان چوتھی مرتبہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا وہ پاکستان جا کر انتخابت مہمد نوازشیف اس کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں تو کیا رہے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ لندن میں قائد پاکستان مسلمی قنون اور صاحبک وزیراعظم محمد نوازشیف